لیکن ہمارا ایسا جنہ دار جنہ دار جنہ دار ساؤت کے اندر بہت مجبوط ہے مجبوط جنہ دار جنہ دار اور بڑھا کے کرناٹک میں کیا ہوا سر آپ کی مجبوطی کا کتنی سیٹ آئی کتنی سیٹ کرناٹک میں آئی آپ مجھے بتائیے فیگر آؤٹ کریے کونکی گیٹی میں دے راہول گاندھی کیرل کی ور بھاگے ہیں ہمیں ڈی چھوڑ کر تو پچھلے کئی دنوں سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کانگرس ادھیکش راہول گاندھی دو لوگ سبھا سیٹوں سے چناؤں لڑیں گے ربیوار کوئی اٹکلے سچائی میں تبدیل ہو گئیں کانگرس ہی نیتا اے کے اینٹونی نے اعلان کیا کہ راہول گاندھی یوپی کی امیٹھی لوگ سبھا سیٹ کے علاوہ کیرل کی وائیناٹ سیٹ سے بھی چناؤں لڑیں گے مشرا جے آپ وائیناٹ سے لڑنے والے راہول گاندھی کو لے کر کیا کہیں گے کیوں لڑ رہے ہیں وہ چناؤں وہاں سے کیا کانگرس کو اچھے سے پتا ہے کہ دو ہزار نو سے جس طرح سے اس کا قد وہاں پر رہا ہے بڑا کیا اسی طرح سے ان کو ایک جیت مل سکتی ہے کیا یہ جیت سنشت کرنے کے لیے ایک سٹریٹیجی ہے کانگرس کی جیت سنشت کرنے کے لیے نہیں یہ رسک مینیزمنٹ ہے جیت سنشت کرنے کے لیے نہیں یہ رسک مینیزمنٹ ہے دیکھیں ہے کیا میں آپ کو بتا ہو جیسے امیشا جی ہے وہ آڑوانی جی کی جو سب سے سرکشت سیٹ ہے وہاں سے لڑ رہے ہیں بھائی آپ بھی یو پی میں الہاباد کہیں سے لڑ جاتے ہیں آپ نے اتنے چناؤں جیتوائے ہیں تو آپ اتنے لوگوں کو چناؤں جیتوائے رہے ہو اور خود کانفیڈنٹ نہیں ہو ہے سمویدان میں یہ ادھکار ہے تو کوئی بھی نیتا پریوک کرے اٹل بیاری بھاس پہ ہی جی بھی شاید دو جگہوں سے چناؤں لڑتے تھے اس کے پیچھے سائیکولوجی صرف یہ ہوتی تھی کہ جو قدہ ور نیتا ہے چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو وہ ہار کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے ایک آپشن لے کے چلتے تھے سیکنڈ اپورٹ اٹھنگ دیکھیں دو تین چیزیں اور ہیں مجھے اب کی بار یہ لگتا ہے جس انصاف سے کانگریس ٹائی اپ کر رہی ہے کہیں کر لیا یو پی میں نہیں کیا مہا گھڑ بندر میں کہیں تو حصہ ہے اور کہیں نہیں ہے بیہار میں کیول نو سیٹوں پہ یہ مان گئے کانگریس کی رنیت مجھے بڑی صاف لگ رہی ہے جب کی کانگریس بتا نہیں رہی لوگوں کو دیکھیں کانگریس کی رنیت کیا ہے ویناڑ پہ جانے پہ ایک سیٹ اگر مان لیجے یہ جیت جاتے ہیں بیہار میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بیجے پی یا دوسرے پارٹیوں کا گھڑ ہے اتنے آسانی سے جو ہے کانگریس اپنے آپ کو کنر استھاپیت نہ کر پائے بانگال سے ساف ہو گئے ہر جگہ سے ساف ہو گئے چھوٹے سے جگہ پہ بچے ہیں مطلب وہ بہت کمجور ہو چکے ہیں تو وہاں کانگریس کو پینٹریٹ کرنا اپنے بیس کو پھر سے بنانا بھائی بیجے پی کے لیے بڑا مشکل ہے کیرال میں اپنے آپ کو استھاپیت کرنا تو اس گیپ کو اس ویکیوم کو فائدہ جو ہے کانگریس اٹھانا چاہتی ہے تو دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ امیٹھی سے اگر کوئی رسک ہو رہا ہے تو میں وائناڑ سے کرلوں کیونکہ وائناڑ ہمیسا سرکچیت رہی ہے دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پنر استھاپنا کہاں پہ کرے کانگریس کھوئی ہوئی جمین کہاں پہ تو سب سے نرم جمین ہے جہاں پہ تیجی سے پانی نکلے گا یو پی بیہار وگرہ ان کو ٹف لگ رہا ہے بام دل والے آل لیڈی اس طرف کمجور ہو چکے ہیں بہت دنوں سے شاشن بھی ہے انٹین کیمبینسی ہے تو کانگریس ایک ٹیسٹ بھی لینا چاہتی ہے کہ اب کی بار ہم لڑکے دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں اگر فیوریبل ریزلٹ ملتا ہے نا تو ہماری ایک سیڈ بھی کنفرم ہوگی اس کے ساتھ ہم اگلی بار یہاں پہ کیمپین بہت اچھے سے کریں گے تو جہاں ان کو جگہ مل جائے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک لیٹنٹ ان کی جو ہے اسٹیٹ جی ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ چیز ہے کیونکہ آپ دیش کی دلتا کو سکتے پر سکتے پر رہا کرتے ہیں جو پرانے پرائیمسٹر سے دیش کو جو دے گئے ایک سکر سندیب جی نے کہا کہ بیجے پی یہ مانتی ہے کہ امیٹھی میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا لگتا ہے اور یہ اب کی بار کیونکہ لوگوں کو منا نہیں سکتے انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہے یہ جاتے نہیں ہیں دورے نہیں کرتے اسمیتی رانی اکثر اس بات کو کہتی ہیں کیا کانگریس اس بات کو مان رہی ہے یعنی ایکسپٹ کر رہی ہے کیونکہ دوسری جگہ جو تیہ کی گئی ہے دیکھیں وربلی تو کوئی بھی پارٹی نہیں مانے گی آپ سارے پارٹی کے نتاؤں سے پوچھ لیجئے کس کی سرکار بن رہی بولیں گے ہماری تو سارے پارٹی جیج جائے گی کیا یا سارے پارٹی کے ٹاپ نیتا پردان پنتری بن جائیں گے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی لیڈر کبھی بھی ورولی مانے گا نہیں لیکن ان کے جو ایکٹ ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ان کے میکنیزم کو دیکھیں میں ایک چیز اور بولتا ہوں وائنار جیسی جگہ کیرل میں جانے سے آپ نے بولا کہ بجے پی ڈری ہوئی ہے میں بجے پی نہیں ڈری اس کا ریزن ہے کیرل تو بجے پی کے ٹارگٹ ہی نہیں ہے بجے پی تو مان کے چل رہی کہ اس بار بھی کیرل میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ایک سیٹ جیتنے یا ہارنے سے ہاں یو پی وغیرہ میں کہیں ہوتا تو میں بول سکتا تھا کہ بجے پی ڈری ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ راحل گاندی کو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کوئی بھی نیتا ہو چاہے اگر موڈی جی بھی سورت یا کہیں جاتے ہیں تو سیمپل سی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جاتے ہیں گریٹر ٹاسک یہاں پہ کانگریس کا مجھے یہ دکھتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں یہ اپنے آپ کو پنر جیویت کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے کیرل وغیرہ ان سب جگہوں پہ کبھی ان کا ہولڈ تھا ان کا جو ڈسٹیبیوشن ہے ان کے جو پارٹی کے نیتا ہے گراؤن لیبل پہ لیڈر ہیں آفیسے ہیں وہ تو سارے جگہ میں آئی اس بہانے جو ہے ایک مائی ایسیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو مائی ایسیڈ ٹیسٹ بھی یہ کر لیں گے اس ایلیکشن میں مجھے یہ لگتا ہے کانگریس ابھی بھی جیسی صاحب سے کیمپیننگ کر رہی ہے اس ایلیکشن کو بہت سیریسلی نہیں لے رہی ہے اس ایلیکشن کو وہ مائی ایسیڈ ٹیسٹ کر کے لے رہے ہیں اور جیسا شاید میں نے سنا تھا یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیمپیننگ جسرہ سے کر رہے ہیں وہ سیریس نہیں دکھتا ہے ایسا کیوں اس کا ریزن ہے کمیرتا نہیں دکھائی جتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری ٹائم تک چیزیں تے ہو رہی ہیں اسٹرٹیجیز ابھی پلان ہو رہی ہیں اس کے بہت سارے ریزن ہیں دیکھیں بی جے پی ورسز ادھر میں دیکھیں گے ان کا الائنس جو ہے اور ان کا الائنس فرق کیا ہے دیکھیں ایک پورے الیکشن کو جیتنے کے لیے بہت جبرجست سنک چاہیے کانگریس نے پہلے کوسس کیا ایک اسٹریجک سنکرنائزیشن ہونا چاہیے کانگریس نے پہلے کوسس کیا کہ الائیز بنا لے اس کا مکھیہ بن جائے وہ نہیں ہوا الائیز بنت ہو گیا نام کا لیکن اتنا سٹرونگ سنک نہیں ہے جتنا بی جے پی کے الائیز میں ہے دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہیں انہوں نے کڑ بندن کیا کہیں نہیں کیا تیسری چیز آپ اور دیکھئے کہ اگر آپ ون کرنا چاہتے ہو کسی کانٹیشن کو تو آپ کا جو ایگریسن ہوتا ہے آپ اگوا رہتے ہو آپ لیڈر رہتے ہو یہاں پہ کیا ہے اتنا اسٹریجک وے میں کانٹینیوز وے میں مینیز وے میں یہ نہیں چل پا رہے ہیں ان سک چیزوں کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ورڈ کانگریس اس تنکنگ کی پورے الائیز کے ساتھ کیسے بھی کر کے گریٹر گول گول یہ بنا رہے ہیں کی بی جے پی کو روگ دو پی ایم جو بنے گا وہ بنے گا بٹ دے آر تنکنگ فار دے گروٹر گریٹر گول آف تنیسٹ یہ سارے لوگوں کا ہے چند مہان جی دیکھیں ہمارے ایک کے لیے ایک راجنیلی ویشیج جگہ ہے ان کی اپنے ایک جو دیماد کی جو ویچاردارہ اس کو میں کوششن نہیں کروں گا دیکھیں ایک رائے ہے کسی بھی رائے ہے لیکن ہمارا ایسا کانگریس کا جنادار ساؤت کے اندر بہت مجبوط ہے اس مجبوط جنادار اور بڑھا کے کرناتک میں کیا ہوا سر آپ کی مجبوطی کیا کتنی سیٹ آئی کتنی سیٹ کرناتک میں آئی آپ مجھے بتائیے پتا چل جائے گا کتنی مجبوط ہے سر ایک سو ستائی سے کتنی سیٹ تھی پچھتر سیٹ پہ آوے آپ اس کو مجبوطی بولیں گے تینک ٹینک بناتے ہیں تو اس تینک ٹینک کو رو ایسا کہہ سکتے ہیں سر میں نے ایک کوئنڈ بول دیا ساؤت میں کتنی مجبوط ہے کرناتک بیڈان سباہ میں دکھ گیا آپ فیگر آؤٹ کر لیجے ایک سو ستائی سے پتیس جتنی سیٹ تھی آپ پچھتر سیٹ پہ آگئے آپ بول رہو بڑی مجبوط ہے وہاں میں لیکن کہیں نہ کہیں سر کس تو لوجکل ہونی چاہیے چیز ہے پہلے پلان ہونی چاہیے تھے آپ کو لگتا کہ بہت دیری ہو رہی ہے میں آپ کو بول رہا تھا آپ یہ دیکھئے ساری پارٹیوں کو دیکھئے ٹھیک ہے ایک پارٹی کسی دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے میں مان سکتا ہوں میں ایک چیز اور میں بولنا چاہتا ہوں دیکھیں ایسا نہیں ہے بی جے پی نے جو بولا ساری چیزیں انہوں نے اچیب کر لیا ہنڈرین ٹین پرسنٹ اچیب کر لیا لوپھولز ان کے پاس بھی ہیں دیکھیں یہ ایک یودھ ہے جو ایلیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس یودھ کو جیتنے کے لیے کیونک ایک قوالیٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک سنگ ہونا چاہیے ایک اسٹریٹی ہونی چاہیے ایک ڈاؤنڈ لیبل ایجیکیوشن میں ایفیسی انسی ہونی چاہیے اوورال اسٹریٹی کولیٹ کا ایفیسی انسی لیکن بی جے پی کا جو کانفیڈنس ہے وہ کچھ اور کہتا ہے دوہزار چودہ دور آئیں گے بیٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس چتھیاں لیکن وہ نہیں ہے پانچ سال کا کارکال ہے پانچ سال میں کاریال کاریال میں بہت سالیں فیصلے ہیں ان کے لیے چیلنجیں سٹف ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی وہ بہتر پرفار کریں گے ان ٹیمپریزوں نے آف ادر دے یہ پانچیزوں سے ہارے جو بھو بھولے چیتر جو کسان پتندید کرتے تھے ہندوز پنچ کرتے تھے تین جیرو وہاں رہے آپ دائی سے سنگل آرہے ہیں اور اسے لوگ سنگل آرہے ہیں جو ایلکشن ہوئے مطابق تفضل کرناٹک میں سرکار رہا ہے ایک سکٹے تھے ایک سکٹے تھے ایک سکٹے تھے سندیب جی ایک سکٹے تھے اور ٹائم کی کمی ہے بس ایک منٹ بچا ہوا ہے سندیب جی وہ تو سمی کرنہ او تصفیقن کی راجنیز کرنے گئے ہیں وہاں تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گئے ہیں کیا مقابلہ بڑا زبردست ہونے والا ہے میں آپ کو بولوں گا اتنا قومتیٹیب مقابلہ آپ کی بار ہوگا بجی پی کے لیے نہیں چیلنج اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے انہوں نے دو آزار چودہ میں جیت لیا کہ کیول پاس کی سرکاروں کی برائی کر کے اب ان کو محنت کرنا پڑھنا ہے اب ان کو دماغ لگانا پڑھنا ہے ان کو سوچنا پڑھنا ہے اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ الائی کیا ہوا ہے ان کے خود مقابلی ہیں جو یو پی کے کے سو پرشاد بہت رہا انہوں نے بولا کہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے سالے ہم جیتیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی آرے جیتے گا میری بڈھائی سب کامنا ہے اگریم سبھی پارٹیوں کو ہے لیکن اتنا کومپٹیٹیب مقابل ایک چیزیں ہیں بپکش اب کی بار بی جے پی کو اتنا جبرزست چنوٹی دے گا اتنا آسان نہیں ہوگا جیسے ایک بار میں ہی یہ کلین سوپ کر گیا دو ہزار چودہ میں صرف مہمت کامنا ہے کیا کیا بارنسی چنوٹر سکتے ہیں پڑٹیٹی پی کوئی کچھ نہیں دے گا صرف آپ جیتے ہیں مجھے دکھت نہیں ہے ہم دیکلیئر کر دیں گے لیکن اتنا جور ہے کہ بی جے پی اتنا کہنے سے بہت گھبرائی ہوئی آپ کو یہ تو پتا ہے کہ مہدی جی سورہ سے چنوٹر رہے ہیں آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ پریانکہ پار نسی سے رہے ہیں وہ بتا دیں گے نہیں ہماری سٹریٹیجی ہم بکتانے پر بتا دیں گے لیکن اپنی ترمیلات سے یہ کنفرم ہے کہ بی جے پی آج اتنا گھبرائی ہوئی ہے کہ ان کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے اور آنے مدر یہ ماننا پڑے گا آپ لوگوں نے کامٹیشن ٹف کیا ہوا ہے آپ اس میں تو آپ لڑ رہے ہیں آپ کو آپ کے دل بھاؤنی دے رہے ہیں بیہار میں آپ کے دل آپ کو بھاؤنی دے رہے ہیں پسیم منگال میں آپ کے گھڑھندن والے لوگ آپ کو بھاؤنی دے رہے ہیں اور گھبرائی بی جے پی ہے ادھر آپ کو پریمول کانگریس ادھر آپ کو بھگا رہی ہے ادھر سپاکس کو آپ کو بھگانے میں لگے ہیں اور آپ کہنے تک کر دے رہے ہیں آپ لوگ بول رہے ہیں تمام پارٹیاں بول رہے ہیں لیکن دیویندر جی کسان نیتا بڑے خاموش اس لیے ہیں کیونکہ کسانوں کا یہ مدہ نہیں تھا فلال بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سترچہ میں شامل ہونے کے لیے عوزی کے ساتھ اس پروگرام میں فلال اتنا ہے راہول گاندھی کیرل کی ور بھاگے ہیں امیدی چھوڑ کریں راہول گاندھی کیرل کی ور بھاگے ہیں امیدی چھوڑ کریں موسیقی